بٹ صاحب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سب اور ہم سب جدوجہد کے پیداوار ہیں اور بلوستان میں یہ جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے یا مزدوروں کے یہ سب جدوجہد کے پیداوار ہیں لیکن بدقسمتی سے اب اس ملک میں سیکیورٹی اسٹیٹ کی ایک ایسی بنیاد ڈالی گئی ہے کہ اب وہ میرے خیال میں بیشت سیاسی کارکن کے وہ زندگی کے ہر شعبے میں مداخلتی کر رہا ہے اگر آپ میڈیا کو دیکھیں وہاں پہ بھی کدغنے ہیں آپ پولٹیکس کو دیکھیں کدغنے ہیں عدلیہ پہ کدغنے ہیں سوچنے پہ کدغنے ہیں اور پارلیمنٹ کا توعال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایک مزاق بنایا گیا ہے یقینا ہماری کوشش ہے کہ ہم اس ملک کو ایک ویل فیر اسٹیٹ بنا دیں جیسے دوستوں نے کہا کہ ہمیں ایک نئی عمرانی معاہدہ کی جانب بڑھنا پڑے گا گو کہ ہم نے بڑی مشکل سے اٹاروین تربیم کروائی لیکن بقول زیرتوال کے اس سے ہم مطمئن نہیں تھے اب یہ ایک ایسا لمحہ آ گیا ہے کہ جدوجہد کے علاوہ آپ دیکھیں میڈیا کو تو ویسی میں سمجھتا ہوں ہم آپ دوستوں سے گلا کرتے ہیں علنگ کے بائشت صحافی آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے ایک جانب جو زوراور ہیں ان کی تلوہ لٹکی ہوئی دوسری جانب آپ کے مالکان ہیں مالکان ایک جگہ دس جگہ دیکھ کے آپ کی تمام فرانٹ اور بیک کو وہ ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ جی کس کا بیان لگنا ہے کس کا نہیں لگنا ہے لیکن جو قدغنیاں اس وقت یہی گورنمنٹ لگا رہا ہے بڑھ صاحب ہم نے پی ڈی ایم ایک دوست بیٹے ہوئے ہم نے یہ تمام چیزوں کو پی ڈی ایم کی چارٹر پہ لایا کہ بھئی ایسا نہ ہو کل یہ لوگ پھر مکر جائیں کیونکہ یہاں پہ یہ مشکل ہے جو ہمارے بڑی پارٹیاں ہیں ہمیں ہی تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ چوٹی پارٹی ہیں الانکہ ایکچولی ہے کہ ہم سب سے بڑے وفاقی وعدت کو ریپیزنٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ خدا رات اپنی رویہ بلوستان کے بارے میں چینج کریں اقتدار میں کچھ اور رویہ ہے اور یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہاں اس وقت تمام ملک میں قدغنی ہیں لیکن جو قدغنے بلوستان میں ہیں بٹ صاحب وہ آپ تصور نہیں کر سکتے اب شاہ سٹوڈنٹ کو لے لیں لیبرز کو لے لیں اور پلیٹیکل پارٹیز کو لے لیں جو بھی سر اٹھائے گا وہ غائب ہے جو بھی سر اٹھائے گا اب میرے مزدور دوسنے بات کی میں اس کی باتوں کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن یہاں ایوبی مارشللہ کے بعد ایوب کے خلاب جو مومنٹ چلی ایوب اور زیاء الحق نے یہاں مزدور یونینوں کو اور سٹوڈنٹ یونینوں کو اس طرح ان کو ڈیوائیڈ کیا ان پہ خلاب سازشیں کی آپ یقین کریں بٹ صاحب اس وقت ہمارے یونسٹیوں میں سیاست کا جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی ہم جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہم تو سارے زندہ آباد والے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے اب اگر یونیورسٹی میں سیاست کی گنجاش نہیں ہے تو اس میں ہم کہاں جائیں گے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت واقعی آپ لوگوں کا خلاب جو لیجسلیشنز ہو رہے ہیں میڈیا کو کنٹرول کرنے اس کے خلاب جب تک آپ سب مل کے جدوجہد نہیں کریں گے پی ڈی ایم کو آپ لوگ کی مدد کرنی چاہیے یقین ہم یہ ایجنڈے پی ڈی ایم میں بھی رکھیں گے زیارتوار صاحب ہے میں ہوں وہ کلا برادری کو اس وقت یہاں پہ اتنی سفوکیشنز ہے میں بیشتے سیاسی ورکر کے ہم بلکل اب یہ بنوچستان کا کیا حال بنا دیا ہے وہی بنوچستان جو سب سے زیادہ ڈیموکریسی میں آگے تھا اب ہمیں پتہ نہیں چلا ہے کہ بنوچستان میں پچھلے پندرہ بیس دنوں سے کیا ہو رہا ہے تو ہم ہاری خواہش ہے کہ اس ملک میں قومی سوال جمہوری سوال طبقاتی سوال حل ہوں اور یہ ایک ٹرو فیڈریشن بنے جس میں صرف اور صرف قانون کی آئین کی بالا دستی ہو یہ جو ضروری ہوتے ہیں غیر جمہوری قوتیں جو یہاں مداخلت کرتے ہیں ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ یہ ٹپا ہماری بند کرو باقی خیر ہے آپ چھوڑیں عوام اگر ہمیں اوٹ نہیں دیتا ہے پروہ نہیں ہے لیکن آپ اتنی ٹپا ہماری کرتے ہیں کہ اب آپ کی مرضی ہے پچیس جولائی کو الیکشن ہو رہے ہیں چوبیس جولائی کو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ ایسی ہمیں فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں ہمیں ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے جو وے فارورڈ ہے چاہے آپ کی لیجسلیشن ہو چاہے آئینی باتیں اس وے فارورڈ صرف اور صرف جدو جہد ہے جدو جہد اور قربانی کے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ذراور لوگ جن لوگوں نے حصہ تک انکروچمنٹ کی کہ پارلیمنٹ اس کے مکمل کنٹرول میں آ گیا میڈیا کنٹرول میں آ گیا پولیٹیکل پارٹیز کو ایسی کی تیسی کر دی تو ماس ہوا ہے جدو جہد کے اس ملک میں آئین کی بالا دستی نہیں ہو سکتی ہے یہاں جو غریب کے ساتھ ہو رہا ہے یا مہنگائی کے حوالے سے یا بیرزگاری کے حوالے سے تو جیسے میرے ایک دوست نے کہا کہ جو بارڈل کے لوگ ہیں ہم لوگ ہمیں پتہ ہے وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے تو انہی گزارش کے ساتھ شاہزہ صاحب آپ کے آپ کے دوستوں کے مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ سیبینار منقعت کی کنونشن منقعت کی اور ہم آپ کی جدو جہد کو مکمل سپورٹ کریں گے انشاءاللہ جتنا ہماری بس میں ہو اور پی ڈی اے میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ شکو رکھ لیں گے کیونکہ جب تک سب ہم اکٹے نہیں ہو گئے شاید ان سے گلو خلاصی نہیں ہوگی انہی گزارشات کے ساتھ ہم تمام دوستوں کا مشکور